پیٹرولیم مسنوحات کی قیمتوں میں روز بروز اضافے نے غریب عوام کے ساتھ متوسط طبقے کی بھی کمر توڑ دی ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ روس سے سستہ تھیل خریدنے کی باتیں تو آئے روز کی جاتی ہے لیکن ایران سے سستہ پیٹرول اور ڈیزل لینے کی بات کوئی نہیں کرتا اگر روس سے یہ لوگ پیٹرول لے سکتے ہیں مہنگا تو ان کو یہ چاہیے کہ ایران سے پیٹرول خریدیں ابھی یہ لوگ گریزی کر کے جو پیٹرول لے رہے ہیں وہ تقریبا دو سو بیس روپے لیٹر مل رہے ہیں اور اگر یہی پیٹرول یہ لوگ قانونی طریقے سے لائے تو اس میں بلوستان کی عوام کا فائدہ بھی ہے اور عوام کو رلیف بھی ملے گا بلوستان میں ایرانی تیل سمگل ہو کر آتا ہے اور مہنگائی کا اثر اس پر بھی ہو رہا ہے دو سو پندرہ روپے لیٹر فروخت ہونے والا یہ پیٹرول اگر بقاعدہ درامت کیا جائے تو کوئٹہ میں ایک سو پچاس روپے لیٹر تک فروخت ہو سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے اگر چاہے تو وہ زیادہ اچھ ہے ریلیف بھی ملے گا بلوستان کو اور اس کے لئے آسان بھی ہے یہ کرنا اور ابھی تو پیٹرول جو اللہ ماف کرے اتنا مہنگ ہے ابھی یہ چار سو روپے کے پیٹرول عوام کا کہنا ہے کہ ایران پر پابندی کو جواز بنا کر تجارت کو روکنا عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے کیمرامین مویب اللہ کے ساتھ سوہیل احمد آج نیوز کوئٹہ